حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تپے دکہ آرزہ لاحق تھا طبیبوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں کسی باغ میں دریا کے کنارے اپنی رہائش رکھوں تاکہ اس آب و ہوا سے مرض میں افاقہ ہو میں نے طبیبوں سے کہا کہ میرے لیے ایسے مقام کا ملنا بہت مشکل ہے یعنی میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی پرفضہ مقام پر سکونت اختیار کروں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مکان میں سکونت اختیار کروں جو کہ دریا کے کنارے پر ہے چنانچہ میں نے وہ دوائیں ساتھ لی جو کہ طبیبوں نے میرے لیے تجویز کی تھی اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اس وقت افتاری کا وقت تھا اور کوئی شخص آپ کو تحفے کے طور پر مندی دے گیا تھا اور آپ اس وقت وہی تناول فرما رہے تھے آپ نے مجھ سے بھی فرمایا کہ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ باوجود اس کے کہ میں تپے دک کے مارزہ میں مبتلا تھا اور مندی کھانا میرے لیے نقصان کا باعث تھا مگر میں نے آپ کے حکم پر کھا لی اس کے بعد جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو مجھے مرز سے مکمل طور پر شفا مل چکی تھی اور مجھے علاج کی قطن کوئی ضرورت نہ رہی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرت خاجہ نظام الدین اور علیہ رحمت اللہ علیہ کے باکمال مرید مولانا انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی میں اس نعمت سے محروم تھا چونکہ میری بیوی بیوی آپ کی مرید تھی اس لیے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت خاجہ نظام الدین کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ میں اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے گھر اولاد نرینہ کی پیدائش ہو چنانچہ میں اس گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بارے میں آپ سے عرض کی آپ نے میرے لیے ایک روٹی اور خجور منگوائی اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اس روٹی میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ یہاں تک کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچو تو یہ روٹی ختم ہو جائے پھر جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ خجور اپنی بیوی کو دے دینا تاکہ وہ اسے کھا لے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمائے گا مولانا انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے ایک انتہائی صالح اور نیک صیرت فرزند عطا فرمایا یعنی آپ کے گھر مولانا نور الدین محمد انساری کی ولادت ہوئی جو کہ نہایت باعمل عالم اور فضیلت والے تھے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت نظام الدین و علیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین